بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہومیوپیتک ڈاکٹر محمد خورم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتک ڈاکٹر ہوں یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتک ڈاکٹر اور ہومیوپیتک سٹورنٹس کے لیے بدا رہا میزیریم میڈیسنس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کا عنوان ہے روبرک نمبر تھری ان میزیریم پسنیلیٹی تو اس کی ہم ایک اور ڈریم کو ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کو اس ڈریم میں یہ ڈریم نہیں ملتی تو ایک اور ڈریم ہے جو پیشنٹس پہ اپلائی ہوئی تھی اور اس کے بعد پیشنٹس پہ جو پروونگ سیمٹم آئے تھے تو اس میں یہ ایک سیمٹم یہ بھی آیا تھا آپ اگر کمپلیٹ ریپیٹی میں چلے جائیں گے مائنڈ کے سیکشن میں جائیں گے یہ ڈریم کے سیکشن میں جائیں گے تو یہ دو لفظ بھی لیں گے آپ کو آگے اب اس میں اس کو آپ کیسے جج کریں گے کہ آپ کے پس پیشنٹ آئے گا اور یہ کہے گا وہ اس طرح نہیں کہے گا پیشنٹ آئے گا کہے گا جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو خواب کیسے آتے ہیں تو پیشنٹ کہے گا دوکسر مجھے خواب تو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے لیکن مجھے خواب میں اکثر میں زور زور سے بول رہا ہوتا ہوں زور زور سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں اتنی زور زور سے بول رہا ہوں لوگ حیران ہوتے کہ کیوں اتنی زور زور سے بول رہا ہے لاؤڈ میری آواز بہت لاؤڈ ہوتی ہے اور مجھے بھی سنائی دیتی ہے لیکن جب میری آنکھ کھل جاتی ہے تو میں سویا ہوتا ہوں پیشنٹ اس طریقے سے آپ کو بیان کرے گا اور اکثر دوکسر میں خواب میں لاؤڈ گو رہا ہوتا ہوں لاؤڈ ٹاکنگ کر رہا ہوتا ایک ہوتا ہے چیخنا ایک ہوتا ہے باتیں کرنا ٹاکنگ یہ ہے ٹاکنگ لاؤڈ تو یہ سمٹم آپ کو پیشنٹ آ کے دے گا اگر وہ ڈریم کے بارے میں آپ اسے پوچھتے ہیں تو وہ پہلی ڈریم کے بارے میں اگر بتائے گا تو ٹھیک ہے اگر وہ اس ڈریم کے بارے میں اس سمٹم آپ کو ملتا ہے تو بیزیریم ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر پیشنٹ آپ کو یہ کہے گا بیزیریم ہی آ کے کہے گا کہ مجھے میں خواب میں زور زور سے باتیں کرتا ہوں لاؤڈ بولتا ہوں یہ آپ کو پیشنٹ کہے گا اور پھر آپ اس سے اس کی کو لگا کے اس کیس میں انٹر ہو سکتے ہیں اور آپ اس کی پسنیلیٹی تک جا سکتے ہیں اور آپ جج کر سکتے ہیں یہ میزیریم پسنیلیٹی سے تعلق رکھتا ہے یہ میزیریم بہت بڑی میڈیسنز ہیں لیکن پیشنٹ ہماری ڈاکٹرز اس کو فیزیکلز زیادہ اس کی دیکھتے ہیں تو میری کوشش یہی ہے کہ میں مائنڈ کو ڈسکس کروں پسنیلیٹی کو ڈسکس کروں تاکہ آپ اس ویے سے بھی میزیریم لیں اگر آپ اس ویے سے میزیریم دیں گے تو آپ کے فیزیکلز تو مختلف ہوتے ہیں پیشنٹس کو بیماریاں مختلف ہوتی ہیں فیزیکلز سمٹمز مختلف ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے لیکن جب مائنڈ کی سمٹمز ہیں وہ سیم ہوتے ہیں کیونکہ جب مائنڈ پہ اس کی کنڈیشن آتی ہے تو وہ سیم کنڈیشن آتی ہے اور فیزیکل مختلف ہو جاتی ہے تو یہ ایک اور روبرک تھی جو کہ ریمز میں تھی اور میزیریم میں تھی کہ وہ ٹاکنگ لاؤڈ بولتا ہے تو یہ اگر آپ کو پیشنٹ آکے کہتا ہے اور اگر آپ یہ پک کر لیتے ہیں تو آپ میزیریم دیں گے تو پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھیں دونوں جہانوں میں جو بہتر بنصیب کرے جو نہیں ہم سے دور کر دے اور ہمیں صحیح معنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور صحیح معنی میں علم دینے کی توفیق دے اللہ حافظ